او میرے بندے جب سارے کام میں نے کیے پھر تُو نے اجبیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے میرے بندے تُو نے بدائیو والے کا کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے ارے تُو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور ہے کہ ان اللہزین قدعون من دون اللہی لائیخلق و زبابن وہ سارے کے سارے مل جائے تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مکھی اگر ان کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کی اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اسے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے مرحبا علیکم دوستو دوستو میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رزوان صلیفی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم مولانا جرجیس انساری کا ایک بہت زبردست ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں شیخ جرجیس انساری نے شرک کے اوپر بہت زبردست مثال دے کر تو میاں بیوی کے اوپر ایک مثال دے کر شرک کی حقیقت بتائیے کہ شرک کتنا عظیم گناہ ہے اور آج کا مسلمان شرک کتنا کر رہا ہے محترم رازم یہ ویڈیو ہم نے جرجیس انساری اوفیشل جو چینل ہے مولانا جرجیس انساری کا اوفیشل چینل ہے اس ویڈیو سے لیا ہے خود مولانا کی پرمیشن لے کر ہم نے یہ ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے تو محترم ناظین اس پہ کوئی کاپی رائٹ کا کوئی شنی ہوگا انشاءاللہ تو محترم ناظین ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں محترم ناظین انشاءاللہ مولانا کی آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تو محترم ناظین چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں آپ کے یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے دو چار چھ سات مہینے آٹھ مہینے ایک سال کے بعد آتا ہے چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا آپ کے ہاں ٹھہرا آپ نے اس کو کتو مینار گھومائی آپ نے اس کو دلی کی جامعہ مسجد گھومائی الال قلعہ گھومائی اب وہ واپس آ رہا ہے آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے بچے رہتے ہیں پانچ ہزار روپے کی خوبصورت سالی کھرید کر دلی سے آپ نے اس کو دیکھ لیجئے میری بیوی کو دے دیں آپ اس کی سالی کو لے کر آ رہے ہیں گھر پہنچتے ہیں اپنے نہاتے ہیں دھوتے ہیں ناشتہ پانی کرتے ہیں چل دیئے کہاں اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو سالی دینے کے لیے دروازہ کھٹ کڑاتے ہیں بیوی نے دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھلتا ہے سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے اندر دوست کی بیوی ہے بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا آپ کے شوہر نے آپ کے لیے سالی بھیجی ہے بابی میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہسپینڈ نے آپ کے شوہر دی یہ خوبصورت سالی بھیجی آپ کے لیے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا دل سے بتائیے گا جرجیس کا چہرہ دیکھ کر نہیں بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے ایمانداری کا جواب یہی ہے جس نے ساڑھی بھیجی اس کی یعنی شوہر کی تعریف لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے ساڑھی دینے والے کی تعریف کرنے لگے جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں دلی سے ساڑھی لے آئے ہیں آئیے چائے پی لیجئے اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لئے کھول دے دلی میں آپ بیٹھے ہیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی ساڑھی آپ نے بیجی اور آپ کی بیوی تو گل چھر رہے ہیں اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو ساڑھی لے کے آیا ہے میں نے اس کے ساتھ موڈر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا اس کے ساتھ گھنتے ہوئے دیکھا اس کے ساتھ ہوتل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا وہ تو گھوم رہی ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے نہیں کریں گے دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے کم بخت سالی میں نے دی تاریف اس کی کر رہی ہے محنت میں کر رہا ہوں کمام میں رہا ہوں پانچ ہزار روپے کا ہم نے سالی خرید کر تجھے بیجی اور تاریف تو اس کے ساتھ گھوم اس کے ساتھ رہی نام اس کا لے رہی ہے آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے اے ڈائل چڑیل کیا ہوا اس کے ساتھ گھوم رہی ہے ہاں تو کیا ہوا نے وہ سالی تھی آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے تلاک 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 جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی پہ غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک وطالہ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بوند سے انگلیاں میں نے بنائی پور میں نے بنائے انگوٹھا میں نے بنائیا انگلیاں میں نے بنائی پیر میں نے بنائیا تکھنا میں نے بنائیا پندلی میں نے بنائی گھڑنا میں نے بنائی ران میں نے بنائی شرمگاہ میں نے بنائی پیشابو پاہے خانے کا راستہ میں نے بنائی لیور میں نے بنائی پیڑ میں نے بنائی آٹے میں نے بنائی دھلکنے والا دل منہ بھی دیماخ میں هزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکfahren کھونک رہے دال دو ٹیول آئے آنہوں کی شکل میں میں نے دیئے ہیں تھیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا تیرا کان بنا رہا تھا تیری ماں اپنے ماں کی گھر مائکے گئی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا تیرا دماغ بنا رہا تھا ساری کاری گری پیٹ کے اندر میں نے کی لڑکا لڑکی میں نے بنایا ہاں ہاں تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا سب کچھ میں نے کیا آئے میرے بندے جب تو اپنے ماں کے پیڑ سے پہر آیا تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے جب دنیا سے میں تُو نے آنکھیں کھولی یہ سارے کام میں نے کیے جب پیدا ہوا بہار آیا آنکھیں کھولی تو نام لے دیا اجمیر والے نے دیا بدھائیو والے نے دیا کچھوچا والے نے دیا پھلواری شریف والے نے دیا میرے بھائیو اللہ اس بغیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ ساری چیزیں میں نے کیے ہیں آئیہ حساب الانسان آئیہ تُو رکھ سدا اَلَمْ يَكُنِتْ فَتَمْ مِنْ مَنَيُمْنَا سُمَّا کَعْنَا لَقَدْا فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجْعَلَ مِنْحُزَّ وَجَعْرِ الزَّقَرَ وَالْعُنْسَا عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ نَعْلَا اَيُّحِيَ الْمَوْتَى اُو میرے پندے بنا سواگر درست میں نے کیا پانی کی کھوپڑی میں نے بنائی ہڈی میں نے بنائی ہڈی میں گوشت میں نے پینایا کلیجہ میں نے بنایا دل میں نے بنایا فیپڑے میں نے بنائے فَجْعَلَ مِنْحُزَّ وَجَعْنِ اِزَّقَرَ وَالْعُنْسَا نَرْو مَادَا میں نے بنایا لڑکا لڑکی میں نے بنایا عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ نَعْلَا اَيُّحِيَ الْمَوْتَى جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا او میرے بندے جب سارے کام میں نے کیا ہے پھر تُو نے اجبیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے میرے بندے تُو نے بدائیو والے کا کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے ارے تُو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لائے خلقوں زبابن وہ سارے کے سارے مل جائے تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مکھی اگر اُن کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کی اُڑ جائے تو یہ سارے مل کر اُس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا او میرے بندے جب تُو اپنی بی بی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے اُس کو چھوڑ دیتا ہے تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا جنت سے دور کر دوں گا جہنم کے اندر ڈال دوں گا اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے یہ شرک ہے پران کی آیتیں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے لا تشرک باللہ ہی ہے تم شرک مت کرنا ان قتلتا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے اوہر رکتا یا تمہیں جلا کر راہ کر دیا جائے جل جانا گوارہ کر لینا